بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی حکمہ ٹپس چینل دیکھنے والے تمام میرے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس سے پہلے میں نے مختلف امراض پر مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی امید ہے کہ وہ آپ کو پسند دی ہوں گی آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں امید ہے یہ آپ کو پسند دائے گی یہ ان عورتوں کے لیے ہے اگر وہ عورتیں بوڑی ہیں اگر ان کے پستان یا ان کی چھاتیاں لٹک چکی ہیں تو ان کے لیے صرف آپ نے ناک میں یہ روگر ڈالنا ہے تو اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں آپ کی جو چھاتیاں ہیں جو آپ کی چست ہے جو آپ کی پستان ہے وہ اس طرح ہوں گے جس طرح ایک نوجون لڑکی گوتے ہیں اس میں کون سے اجزاز شامل ہیں جس سے یہ روگن تیار کیا جائے گا آپ وہ سن لیں یہ اپنے ساتھ سٹور سے آپ کو تمام اجزاء مل سکتے ہیں باسانی آپ نے حلیلہ لینا ہے بلیلہ لینا ہے آملہ سندھی فلفل کرد فلفل دراز زرد چوب تلوں کا تیل یہ تمام اجزاء آپ نے ہم وزر لینے ہیں ان سب کو آپ نے کمز کم چھتائی جو حصہ ہے پانی کا اس میں ان کو ڈال کر اس کو عبالنا ہے جوش دینا ہے جب تمام پانی خوشک ہو جائے تو روگن اگر بچ جائے جو تو آپ نے اس روگن کو صاف کر کے کسی شیشی میں ڈال کر رکھ لیں سمال کر رکھیں خواہ اور بڑیا ہے یا نوجوان ہے جن کے پستان لٹک چکے ہیں چھتیاں لٹک چکی ہیں اس کا جو روگن ہے ناک میں ڈالتے ہی سخت ہو جائیں گی جس طرح نوجوان لڑکی ہوتی ہے چھتی ہیں اس طرح اس کو ہر وہ عورت استعمال کر سکتی ہے خواہ وہ شادی شدہ ہے یا گھر شادی شدہ ہے ہر وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کے پستان میں نرمی ہے لٹک چکے ہیں یہ ان میری بہنوں کے لئے ہے جو بچے کی پیداشت کے بعد جن کی چھتیاں لٹک چھتی ہونے کے لئے بہت ہی یہ زبردست دیسٹیپس ہے آپ اس کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اس روگن کے آپ نے دو دو کترے یا ایک کترہ دونوں طرف ناک میں ڈالنا ہے دن میں ایک یا دو دفعہ ڈالیں تو اس کے ڈالتے ہی آپ کا جو پستان ہے وہ اس میں سختی پیدا ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ہمارے دیسی حکمہ ٹیف چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں بیل لائکن کو دبائیں تاکہ مزید ہماری نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو مکمل آنے تک ضرور دکھا کریں شکریہ اب دیجئے دیسی حکمہ ٹیف چینل سے ہیں ہمیں اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ